پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولمنٹ ایکنومکس کی طرف سے آپ سب کو یومِ آزادی مبارک ہو پائٹ کی طرف سے ایک اور سال پاکستان کا مبارک ہو پاکستان کی سالگرہ مبارک ہو ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ سرکار نے سب لوگوں کو جمع کر لیا ہے احساس کے پلیٹ فارم پر ہے ڈاکٹر سانیا نشتر کی لیڈرشپ کے اندر نے ریڈی بان بھائیوں کو جمع کر رہی ہیں تاکہ ہم ان مسئلوں کو ایک منظم طریقے سے ایک تنظیمی طریقے سے حل کرا سکیں اور میں پائٹ کے بحاف پہ ایک طرح سے لیڈ پرسن کے طور پہ کام کر رہا ہوں پائٹ ایگزیکٹیو ڈیولپمنٹ سینٹر نے اس سال گورنمنٹ آف پلوچستان کے دس سے زیادہ ڈیپارٹمنٹس کے ایک سو بیس ملازمین کی پی ایس ڈی پی پروجیکٹس کو بنانے اور انہیں اپریس کرنے کے لیے تربیت کی ہم نے بتایا ہے کہ ملک میں گروہ کیسے سکتی ہے ترکھی اور میں پروجیمیٹ کیسے بڑھ سکتی ہے ریسرچ کا پروگرام لانچ کیا ہے جو راستہ اس کا مطلب ہے ریسرچ اور سوشل ٹرانسفرمیشن اڈیوانسمنٹ راستہ میں ہم نے ماشاءاللہ سب یونیورسٹیز کو نیٹوک کر دیا ہے انٹرنیٹ فر آل کی پرچار کی ہے اس پہ ریسرچ کی ہے اس پہ کام کیا ہے ہم ویبینر دنیا کے نوبل پرائزنرز بھی لے کے آتے ہیں یہاں کے بھی سب سے اچھے لوگ لے کے آتے ہیں ہم نے ہر اس ٹوپک پہ ریسرچ کی جس کی ملک کے لیے اہمیاد تھی ہماری ریسرچ جو ہے وہ ہر فیصلوں میں سرکاری سطح پہ بھی استعمال ہوئی ہم نے ایک پایٹ کا ایک گروہ ریفارم اجندہ نکالا ہے جو کہ ہم نے پاکستان کے مشہور اکانومیس کے ساتھ مل کر بنایا ہے پایٹ ہمیشہ سے قوالیٹی ایڈکیشن پہ بلیو رکھے ایک سال میں ہم نے ساتھ پی ایش ٹی پرڈیوز کی ہیں اور ایک سو پچاس سے زیادہ ایم فل گریڈیویٹ پرڈیوز کی ہیں جو کہ پاکستان کے ٹاوپ ادارہ میں سرب کر رہے ہیں سلچ سیریز پہ کام کیا ہے سلچ سے مراجعہ دلدل ہے رکاؤٹیں ہیں بہت سارے کام معاشی طور پر معاشی ایکٹیویٹی کرنے میں کیا کیا رکاؤٹیں پیش آتی ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان رکاؤٹیں کو دور کیسے کیا ہدا سکتا اور آئیم سائنسیس کی کولیبریشن کے ساتھ پاکستان ہم سب کا گھر ہے اور اس کو بہتر ہم نے ہی بنانا ہے آپ سب کو پائٹ کی طرف سے جو میانزادی ہو بارک